موسیقی 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 سبی کا صحیفہ اس کا 25 مہاب اور 29 مہابی آیت سے مہابی یرمیہ 25 مہاب اور اس کی 29 مہابی آیت سے لکھا ہے کیا میرا کلام آگ کی ماند نہیں ہے خلافت فرماتا ہے اور ہتھانے کی ماند جو چٹان کو چکنا چھول کرڑاتا ہے خلافت کے پاس کلام کا پڑا اور سمجھتا ہے ہم سب کے لیے بلکت کا وصیح رہے دیں رہے دیں تشیفر کی حالیلویہ پیسے اللہ خدا کی تحریف ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں اس لیے حالیلویہ خدا کی تحریف ہو ہم خدا کی نگاہ میں مبارک ہے اسی لیے وہ روز نئی برکات ادائیت فرماتا ہے روز آنا نئی برکات ہے آج 3 جولائی آئیے مہینے کے آراز میں ہم خدا کے کلام کو سیکھیں اور آج جو مضمون آپ کے ساتھ بانتنے والا ہوں وہ ہے خدا کے کلام کی قدرت سارے نہیں بولے خدا کے کلام کی قدرت سارے کی قدرت پاور آج 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 خدا کا کلام کیا کرتا ہے یہ نہیں سیکھیں گے آج آج سیکھیں گے خدا کا کلام کیا ہے کیونکہ ہماری انڈسٹینڈنگ کلام کے بارے میں وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے جو ایمانداروں کی انڈسٹینڈنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے جو کلام کو ہمیں سمتھنا چاہیے ہم نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ خدا کا کلام کیا ہے آج ہم کلام سیکھ رہے ہیں خدا کا خدا کی کلام کی کندر بابت کلام کیا ہے what is what of god اس کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا حیثیت ہے کلام کلام کے بارے میں کیا ہم محل کرتا ہے آج بڑے دھیان سے سنیے گا ایسے بھی پوری بابت بھری ہوئی مجھے تمی کی جاتی ہے کلام سنا کریں کلام سننے والا اس پر عمل کرتا ہے اور عمل کرنے والا پرگت پاتا ہے کام جو پہلی ایک یعنی کا پہلا حصہ ہے اس میں ایک سوالیہ نشان کیا جب کیا کہا جاتا ہے تو یہ سوالیہ نشان ہوتا ہے یہ سوالیہ جملہ ہوتا ہے کیا میرا کلام آگ کی ماند نہیں خدا بھوچنا خدا یہ سوال کر رہا ہے کیا میرا کلام آگ کی ماند نہیں ہے ہم اس کا جواب اپنی اپنی انڈرسٹیننگ ابھی دیں گے ہمارا کیا خیال ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی کلام آگ کی ماند ہے یا نہیں ہے میں آگ اس بھیر کو اپ کے سام میں کھولنا چاہتا ہو کہ کلام مقدس کا یہ سوال خدا کا یہ سوال ہم پر بڑا ہی فاظو ہے کہ کیا میرا کلام خدا بھوچ رہا ہے آگ کی ماند نہیں ہے جس کو تو اس کلام کا تجربہ ذاتی طور ہوگا وہ تو اس کا جواب برست دے گا اور جس کے پاس ذاتی تجربہ نہیں ہے وہ کبھی بھی اس کا دوس جواب نہیں دے سکتا کیونکہ اکثر اوقات کلام سننے کے بعد بہت سے لوگ اپنے مختلف view's دیتے کچھ کہنا ہوتا ہے آج کلام برکت تھا مجھے برکت نہیں کہ کہتے پانی صاحب آج کا کلام میرے خاندار کے لیے تھا کچھ کہتے پانی صاحب خدا آج میرے سوالوں کا جواب دیا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کہتے کیونکہ انہیں کچھ سمجھ لکھتی نہیں ہے ان کے لئے کلام کوئی معنی نہیں لکھتا کیونکہ وہ یہاں بیٹھ کر اپنے گھر کے مسئلے سوچ رہے ہوتے ہیں یہاں بیٹھ کر وہ اپنے کام کے مسائل حل کر ہوتے ہیں وہ یہاں سے جانے کے بات کر رہا ہے یہ سوچ رہی ہوتے ہیں کہ پہلے جو مسئلہ ہوا اس کو کیسے کابون کر رہنا ہے جس دنیا میں پھسے رہنا ہے جس کی سوچ رہ دنیا کے کنٹرول میں رہنا ہے جس کے حرات نے اسے کنٹرول کیے رکھنا ہے اس نے کلام کیا سننا ہے اور اس نے کلام کو کیا طور کر نا ہے اور اس نے کلام کے مارک کے کیا جواب دینا ہے یہ سوال بڑا خاص ہے کیا خدا کا کلام آپ ہے میرے سے کو پوچھئے تو میرا دعا دعا ہوا خدا کا کلام آپ ہے کیونکہ یہ وہ آپ ہے جو آسمان سے روحانی طور پر اترتی ہے اور روحانی کام کرتی ہے جسمانی کام نہیں کرتی ہے یہ جسمانی آج جو ہوتی ہے یہ بڑی بے وکوف سی ہوتی ہے یہ جسمانی تیلی لاری تیلی کیا کہ تیلی تیلی چلی انگی میں نہیں ہوتا رکھ کرتے میں ازر تیلی علی حد جو دیا سلائی نیچ باکس میں ہوتی ہے جلاتے ہے اور آگ ہی جل جاتی ہے اگر اس کا استعمال غلط ہو جائے میرے دوست دو تیم سال میں نہیں پاہ اس کا پھر مور گھر جال گیا چون سب جال گیا فنیچ جال گیا میں نے کہا بھائی کیا ہوں کہتا جی میری بیوی کی عادت تھی وہ چولہ جلانے کے باک چلتی تیلی دس مند پہن دی کہتا بہنے سے کہی نہ بنا کیا چلتی نہ بھیک رہ اور وہ بہر اپنے شوہ کی بات نہیں مانی اسے اور اسے جلا کر چولہ بھی جلا آیا تھے اور خود ستی دی چھت پہ جا کے مال سے کھار رہی اس دس میں آگ بھٹکی کچھن کو لگی اور کچھن ان کے گھر کمرے کے ادھو ہی تھا دیکھ پہ دیکھ تو دو ٹائی دن ٹو بات جب دھو پر گیا تو نے پہ چلا کہ سب کچھن سب کچھن فیریش میں نے اسی دیکھا یہ دنیاوی آگیا ہے بڑی دیو کوفی ہوتی ہے اس کو نہیں بتا تھا کہ جہیز کا پیٹ بہت بہت نیگا بہت ہے اسے نہیں بتا تھا اسے یہ بھی نہیں بتا تھا کہ یہ پردے ہیں یہ بہر کے ہیں اس کو یہ بھی نہیں بتا تھا کہ یہ جو ایسی ہے یہ تو بی بی سی 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 انہوں کوئی پتہ نہیں اس کی راستے میں جو کچھ آتا ہے وہ جلا کر بسم کر دیتی ہے اس کے راستے میں جو بھی آتا ہے چاہے وہ اکسان ہو چاہے وہ حوان ہو چاہے اس کمرے کی کوئی چیز اور اس نے جلا کر اس سے بسم کر دینا ہے اب پچھلے جنہوں آپ کی آپ کی ہسپٹل پہ اوبر فلور پہ آگ لگی اور ساری کی ساری وہاں پر دوائیاں تھی اور کروڑوں کی دوائیاں تھی کیسے آگل کی کوئی پتہ نہیں لیکن سارے فلور پر پورے آگل کے اوبر فلور پر آگ ہی آگ پر پھٹی کیونکہ اس آگ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ دوائیاں تلو رکھی ہیں اور اس سے چانے بچھتی ہیں یہ آگ بڑی بہت مقوف ہوتی ہے جو دنیا بھی ہوتی ہے اس لیے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کے راستے میں جو آتا کام ہے جلانا آگ کا کام ہے ہزارت دینا آگ کام ہے مجھے ہوئے کو شولے میں بدل دینا اور یہ جو کلام کی آگ نازل ہوتی ہے یہ جو کلام آگ کی مدد ہے اس کا جواب ہاں میں ہے کیونکہ جب آگ سے تباہ ہوا کلام نازل ہوتا ہے جب خدا کا کلام نازل لگتا ہے جب خدا بولتا ہے تو جو آگ کلام کے مسئلے میں لگتی ہے وہ بے اوقع نہیں ہے وہ صرف ان چیزوں کو جلاتی ہے جو مجھے اور آپ کو خدا سے چھوٹا کرتی ہے اور ہماری نجازت ہماری گنتگی ہمارے جناہوں کو کھوکار ہمیں پاک کر جیتی ہے ہمیں صرف کرتی اور خدا کا اطلاع ہمارے دل میں بس جاتا ہے یہاں پہ ہم پھتے آتے پھتے جز مار پھتے دعا کرنے کا دل کوئی نہیں دل کوئی مسئل دیکھ کر آئے لیکن جو ہی ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں پاہ کر کی آپ گھر میں اپنے اندر سمیت لیتی ہے اور ہمارا دل تعلیم جانے کو کرتا ہے ہمارا دل گیت گانے کو کرتا ہے ہمارا دل پرستش کرنے کو کرتا ہے اور ہمارا دل اتنا مہم ہو جاتا ہے جب خدا کا قلال کونوں سے اندر آتا ہے ہم اسے دل سے قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری سانی فکر ہیں آج یہی رہ گئی اور میں آگ ست ہوں کر واپس کھار دو ہوں کیون خدا کلاب آگ ہے میرے بیشنے دنو کلاب کلاب کس بہر دو تین سال میں لگ کلاب تھا خدا اپنے فریشتوں کو ہمار اور اپنے خاتموں کو اپنے خانموں کو آگ کا شورا بنا کر اس مار بنا آگ کا شورا کیسے بن جاتے ہیں یہ عام لوگ یہ عام شخص یہ گوشت پوست رکھنے والے یہ دو آگ دو کان ناب اور مو رکھنے والے یہ دو تاگ دو ہات رکھنے آگ کے شورا کیسے بن جاتے ہیں آگ کے شورا اس لیے بن جاتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام جو آگ ہے وہ ان کے اندر آجاتا ہے اور پھر وہ وہ نہیں رہتے وہ آگ کے شورا بن جاتے ہیں اور ان کے مجھ سے آگ خدا کلام بھی کرتا ہے اور بدروہ کرتا ہے دیمانی بدور کرتا ہے اور خدا کلام آگ کی شورت میں ناظر ہوتا ہے اور برکت جاری ہوتی ہے وہ رہنے لگ ہے پھر اس دوار اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا خدا کا کلام آگ ہے کیا خدا کا کلام آگ ہے بھار دوریا اب یہ کلام مجھے آگ کا شورا بنا سکتا ہے خدا کا خاتم ہوتے ہوئے تو جب یہ کلام آپ کی زندگی انہیں آئے گا تو یہ آپ کو بھی آگ بنا دے گا نول بنا دے گا مرکت آج آج بھی خدا کے کلام سے منہ مرور جائیں گے سو پہلی بات جو کلام کی قدرت میں انہوں نے دیکھی کلام کیا ہے کلام آگ ہے ہیلیلوی آگ اپنے ذنوں میں سوالت پوچھا جا رہا ہے خدا فرماتا ہے اور یہ کیا جو شروع میں لگا تھا اس کے شروع میں کیونکہ یہ ایک ہی آئی تھا وہی کیا اس کے سامنے بھی لگا ہے اور خطوانے کی معلد جو چتان کو چکنا چور کر رہا ہے جو چتان کو چکنا چور کر رہزا رہزا کر جب وہ چتان کو مار جاتا ہے تو چکنا نور نہ شروع جاتی ہے چکنا پیس نیس میں آتا آتی ہے خدا پوچھا میں نے پوچھا کیا میرا کلاب آگ کی مدل ہے میں پوچھا کیا حبارے کی مدل ہے ہے جس حبارے کی مدل ہم نے پروف کیا کہ ہے حبارے کی مدل بھی ہے کیسے ہم چکان پر 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 چکان ٹور دی ہے میرا اور آپ کے دور بھی کی دفاع چکان کی مدل سخت ہو چکے ہیں ہم خدا کی مانتے نہیں ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کی ایک نہیں مانتے ہم چشت آتے ہیں لیکن اس کے قلام کو سن کر تبدیل نہیں ہم مرموزہ تو رکھتے ہیں لیکن اپنے مطلب کے لئے کبھی شکر گزاری نہیں کرتے ہم خدا کے حضور دیتے تو ہے لیکن اپنے مفاد کے لئے یاد رکھئے یہ سخت دلی ہے یہ آپ کے پاس ہیں اور آپ اپنا ہاتھ نہیں کرتے یہ سخت دلی ہے یہ جتار کی ماند آپ کا دل ہے اور جب آپ یہاں سے کلام کو سنیں یہاں سے قبول کریں یہ کلام کہتا ہے میں تجھے گوشتی دل دوں گا ہیلی میں تجھے گوشتی دوں گا اور پتھر کا دل تیرے اندر سے نکھار دوں گا وہ کیسے ہوگا یہ پتھر کا دل یہ سرجری کیسے ہوگی ہے یہ سرجری کسی اور طرح سے نہیں نہیں بھائی یہ سرجری خدا کے کلام کے مسیدے سے ہوگی کیونکہ خدا کا خلاف اپنے کی عمالت میرے روح کے شاہد دل پر 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 یہ دل موسیقی نکھ ہو عطا ہے اور خدا کا کلام ہمانے در دست کرتا ہے اس لئے خدا کا کلام اپنے کی مانت مدر آمد روی آمد یہ دل سخت ہے یہ لا باز ہے یہ دل بڑا خراب ہے لیکن خدا کے کلام سے ٹھیک بہتا ہے خدا کے کلام سے بدست جاتا ہے آپ بڑا 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 دکھاؤ سخت دلی ان کی اندر فرام داری را کی را چیز گمان دی گمان فکر دی فکر گرو دی گرو لگن دی دی ناتا ہے قلام ناظر بھولتا ہے ایک ناتا ہے قلام ناظر بھولتا ہے اور سخت دل بد دل نرم دل ہو جاتا ہے اس کی مشاہ بھولتا جس میں پہلوس حصول کی ملتی ہے جب وہ ساؤن تھا اس کا دل سخت تھا اور وہ کہتا ہے یہ مسیح تیم نہیں ہے یہ جو کہتے ہے کہ یسو مردوں میں سے زدہ ہوا یہ غلط بات ہے اور ایک دن قلام ناظر ہوا ایک دن گھوڑے کو ڈالوں گا میں عزیت ڈالوں گا ان کے چھوٹے مادوں داموں میں غلط ثابت کروں گا فخر اور دومت سے بھرا اور دل کی سخت رہا تھا یہ نور چمکا اور پھر قلام ناظر دعا قلام کیا تھا سنیئے تیرے بھائی قلام کیا تھا قلام تھا اے سہول اے سہول تہ مجھے کیوں ستتا ہے خدا کی کہتا ہے اے میری بہیم تجھے کہتا ہے اے میری بہیم مجھے کیوں ستتی ہے اے میری بہیم مجھے کیوں ستتا ہے اے کش میرا جواب خدا تو قام ہے پھر سوال جواب دیں کہ پھرا کے سوال بھائے گا میں يسو ناسلی میں مر گیا تھا نفر ہوا اور اب زندہ ہوں اور عبدالباد لندہ ہدا اور اس قرآن نے سود کے دل کو بدل دیا وہ جو سود تھا وہ نرم دل کو گیا ہلیلویہ کرام سنا کر گیا اس نے سنا اور بدل گیا آج محمق کے دل بدلنے کا دن ہے آج محمق کے لئے آسمان کھلنے کا دل ہے آج محمق کے لئے سرمتی جاری ہونے کا دل ہے آج محمق کا ہارڈ دل پر ہارڈ سخت دل نرم ہونے کا دل ہے کیونکہ کرام کہتا ہے کیا میرا کرام پتھوڑے کی مدد نہیں جو چٹان پر گرتا ہے اور اسے دور دیتا ہے اگر دورا چٹان کو دور دیتا ہے تو کرام دلوں کو دور دیتا ہے کرام دلوں کو نرم کر دیتا ہے کرام ہر آپ کو دادو کر لیتا ہے اور جب آپ کے دل نرم ہو جائے گے تو پھر آپ کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکیں گے پھر آپ کسی کو ننگا نہیں دیکھ سکیں گے پھر آپ کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکیں گے پھر آپ خدا کے گھر میں انہ والے کاموں میں مرچر کر حصہ دے گے پھر آپ کا دل یہ نہیں کہہ گا کہ میں کیوں کروں پھر آپ کا دل کرے گا میں کروں گا میں حاضر ہوں کیونکہ دل نرب ہو گیا ہے اور کس لئے کس لئے نرب ہوا ہے خدا کے لئے نرب ہوا ہے اللہ 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 کلا کردے خدا تیرا خدا تھودے کی مانت ہے تیرا خلا تھودے کی مانت ہے yes پہلے جمعواب پھر کیا انہیں شکہ خدا کا دل آمین آمین پھر آپ نے کیا سیکھا خدا کا کلاب حد پھارے کی مانت ہے یہ دونوں میرے اور آپ کے لئے سیکھنے کے ہیں اللہ علیہ اللہ 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 میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں طرح ضبوت پڑھے ہونے کی ضرورت ہے ضبوت کی ضرورت نہیں ہے سی令 اٹھ میں نہیں چاہیے خدا کا خلاف آپ سے بتا رہے ہیں کیسا رہا ہے کس ناشتے کی طرح کر لگا تو خدا کا خلاف آگ ہے بدل دیتا ہے خدا کا خلاف ہتارے کی مانت ہے وہ سخت دنوں کو توڑ دیتا ہے اور درم کر دیتا ہے آئیے خدا کے خلاف میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں سبور ایک سب اتندش اور اس کی دوسری آئیت دیکھتے ہیں میں تیری مقدس حیکل کی طرف رکھ کر کے سچتا کروں گا ایک اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا کیوں کہ کیوں کہ تُو نے اپنے کلام کو تُو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ اسمندی ہے تُو نے اپنے کلام کو ہیلیلویہ اپنے ہر نام سے زیادہ اسمندی ہے ہیلیلویہ یہ ہے وہ کلام جس کو خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے ہر نام سے زیادہ اسمند بکشی ہے عزت دی ہے اس نے اسے سب سے اتن رکھا ہے اور یہ کلام میرے اور آپ کے لئے زندگی ہونا چاہیے جتنا ہم خدا کا نام لیتے ہیں اس سے زیادہ اس کلام پر امر کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کلام اسی کے موں سے بھی کلام ہوگا ہے ہر نام لیتے ہیں اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ کلام کو اسمند بکشی ہے اسی لئے ہمارے جرس میں دلاؤت کے لئے سب کھڑے ہو جاتے ہیں عزت احترامن کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم خدا کے کلام کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں اسے انسان کا کلام کبھی نہ سمجھئے گا نہ برکت ملے گی نہ شفاہ ملے گی اگر ایک سان کا کلام سنے گے اگر پانے لیے آفتاں کبھ کا کلام کہہ گے تو یہ کبھی آپ کے لئے فائدہ مند نہیں ہوگا کبھی آپ کو برکت ملے گی کبھی اس کی عرض و طاقی صدقی میں بڑے گی جب آپ اس کے خدا کا کلام سمجھتے ہیں ہیلیلیہ 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 سو پہلے نمبر پہ یہ آگا ہے دوسرے نمبر پر یہ بولا ہے اور تیسرے نمبر پر ہم نے سیکھا خدا کا کلام خدا کے سب ناموں سے زیادہ عظم بھلا ہے یہ میرے ودا کے لئے سیکھنے کی بات ہے یہ بائبل ہمارے گھروں میں پڑے گا مٹیو مٹی کٹو کٹی اب صرف وہ لوگ بائبل پڑی کریں گے جن کو یہ ابھی پیچھلے دو تین میلیم میں دیئے بائبل کتے لوگوں کو دیئے ہیں یہ لوگ اوپر کیجئے ہیں یہ دنے لوگوں کو یہ ابھی دو تین میلیم پیلے دیئے ہیں اوکے کتے ہیں ایک دو تین چار چار ابھی دی تھی پانچ چھے سات آٹھ بیس لوگوں کو دی تھی اب نو لوگ آٹھ لوگوں کے معاصل ایک کریں اوچھ نے اتمن دے فوجی لڑائی کرن جائے تیوصلے پہ بویا کرن جائے وہ فیدہ ہے ڈانگ لے جائے وہ فیدہ ہے بوکسنگ آلے وہ پیٹس لے جائے فیدہ ہے بیٹس لے جائے ہاتھی لے جائے کس کا فیدہ ہے کتا فیدہ ہے اسلاح بدروک لائے جائے گا فیر کاؤں پڑے گا فیر کاؤں دی تجھے دشمن دے مارے گا باہتنا مجھے نہیں جائے ہوتا تو آپ اور میں چھے پپڑے تہل لگتے ہیں کچھ مو بھی لگا لگتے ہیں خدا کے گھر میں آدے کے لیے ساتھ میں بائبل بدروک بھی لائے گا ہے یہ کلاو پہ آگے ترکا بتاؤں گا یہ ہے یہ بدروک ہے میں پروف کروں گا کہ یہ بدروک ہے سو خدا کا کلام خدا کے سب ناموں سے زیادہ عظیم ہے ہلیلویہ ہلیلویہ سو آپ کو مجھے بسمی کی ضرورت کرنا ضروری ہے اور آدم سیکھ رہے ہیں مہارم وڈا خدا کے کلام کی قدرت ہم سیکھ رہے ہیں خدا کا کلام کیا ہے what is the word of خدا کا کلام کیا ہے آج خدا کا کلام کیا ہے خدا کا کلام خدا کے سب ناموں سے زیادہ عظیم ہے آئیے آگے جلتے ہیں ابنانیو چوتھا با اور اس کی باروی آئند دیتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام زدہ اور محصر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ دیش ہے آمین اور جان اور روح اور برد برد اور بودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانس دا ہے آمین خدا کا کلام زندہ اور معصر خدا کا کلام زندہ ہے کیسے پروک کیلئے کیسے زندہ ہے خدا کا کلام اس طرح سے زندہ ہے کیونکہ وہ مردہ ہدیوں کے اندر جاندار دیتا ہے مردہ ایمان کے اندر جاندار دیتا ہے اور وہ جو مردہ نسا گئے ان کو پکڑ کر لاتا ہے اور زندگی دیتا ہے وہ جو موت میں سے گزر رہے ہیں انہیں زندگی دیتے کی قدرت مکتا ہے اس لیے خدا کا کلام زندہ ہے صدا 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 ہے پھر اگر دنگیوں کے اندر جاندار دیکھتے ہوئے کیا فرمایا گیا اس کا کلام محصر ہے محصر کیا ہوتا ہے اصل دکھانے ہوتا ہے محصر کیا ہوتی اصل دکھانے ہوتا ہے اور اصل کلامت چیز کا ہوتا ہے آپ کو میں ان باتوں کو سکھیں محاصر ہے روز ایک شیف کاؤں اور دکٹر سے دونوں دکٹر آپ کو دکٹر کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ سید اصل دکھائے گا اور آپ سید پر رہے گی ہمیں لگے اور میں ان باتوں کو سکھیں محصر ہے خدا کا کلام محصر ہے اصل آتا ہے اور کلام میں لکھا ہے وہ بے انجام آپ سے نہیں رہتا ہے وہ انجام جس کلام کے لئے نازل ہوتا ہے وہ کام کر کے دکھاتا ہے خدا کا کلام کبھی بے فائدہ نازل نہیں ہوتا اور کلام کیے بغیر کبھی واپس نہیں آتا خدا کا کلام محصر ہے اور اگر بلست وقت پر آپ خدا کی ضروری میں آگئے ہیں تو پھر آپ کو ٹھیک اس چیز کی دوائی مل جائے گی جو اندر چل رہے ہیں اگر آپ ٹھیک دکھر کے پاس چلے جائے آپ کو کوئی بیماری ہے اور ڈاکٹر بھی شہرہ ہے شہرہ ہو رہا ہے جنہاں کو جائے گا ہے وہ شہرہ نہیں کبھے ڈاکٹر ہے تو وہ کیا کرے گا آپ کی بیماری کو پکڑے گا اور آپ کو ایسی اچھی دوائی دے گا کہ آپ بلکل آپ کہیں کہ دوائی بڑی دوائی نے بڑا اثر کیا ٹھیک اسی طرح آپ بیماری میں ہیں آپ کمزوری میں ہیں آپ تقلیف میں ہیں آپ روحانی کمزوری میں ہیں کب چیز میں آئیے خدا کا کلام اسی موضوع پر ہوگا جو آپ کی ضرورت ہے میں نہیں جانتا ہوں گا لیکن آسمان کا خدا اس بھیج سے واقف ہے کہ یہ بھائی یہ میٹا یہ میٹی یہ کھلانا کس مسکل میں ہے اور اسے کس کلام کی ضرورت ہے کلام نازل ہوگا اور آپ کی بیماری اندر سے نکت ہے یہ بولے ہاں ایتری جب سے ادھیل سنا ہوگا ہے جب سے ادھیل سنا ہوگا ہے میں نے ایک کی فارمو میں رکھنا ہے کنگوی گوزی کنگوی گوزی لٹو میں راپ کرو اور خلابوں میں کنگوی گوزی لٹو میں راپ کرو اور خلابوں میں میٹھو پیٹھو کنگو کے ساتھ خدا کا سخت اور بڑے دوالا کلام آپ تک پہنچ جاتا ہے اور جب کلام اندر جاتا ہے دوائی اندر جاتی ہے تو بیماری مال آ جاتی ہے بہت ہی لٹو جب بیماری مال آ جاتی ہے بہت ہی لٹو دور ہو جاتی ہے تو خدا کا کلام جدا ہے اور پھر موصل ہے کبھی نہ کبھی کام دکھائے گا اگر آج فورم نئے کلام نے آپ کو اثر کیا تو میں ایک دن ضرور کرے گا آپ یاد کریں گے میں نے فلا جہا سے فلا خادم سے یہ کلام سنا تھا آج مجھے اس کا فائدہ ہونا ہوگا تو وہ موصل ہے یہ آگے چلیں گے اور ہر ایک بہت ہاری تلوار سے زیادہ تیزہ لیکن کچھ جو تلوار بہت بڑے پریڈ ہوتے ہیں ان کے پاس تلوار بہت ہوتی ہوتی ہے ایک ساتھ سے بھی دوسری سے دوسری سے بہت ہوتی ہے اور وہ لڑائی میں ایسے بھی مارتے ہیں ایسے بھی مراتے ہیں ایسے بھی کٹے ہیں ایسے بھی کٹے ہیں اور وہ اپنی شο سیدی کر کے بادار چلا جاتا ہے وہ سپسلار وہ بزید اس کے پاس دوہ تلوار ہوتی ہے وہ آگئیت دی کرتا جاتا ہے اور دشمن کی صفوں میں کچھ کر دشمن کو تکس دیتا ہے بھی کسی طرح خدا کا کلام ہر ایک دون تاری دلوان سے زیادہ دیز ہے جو بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں کو جانچ لیتا ہے آپی اندر کیا جن رہا ہے وہ جان لیتا ہے عرام کو عرامتہ کرتا ہے روزہ بیلیہ آپ کو عرامتہ کرتا ہے دل کے بیت کوئی نہیں جانچتا ماں سوائے خدا کے اور خدا کیسے جاتا ہے اپنے کلام کے رسولوں سے علیویہ علیویہ ایفیسیو سنو کا مسکیس کاری ہے اب روکی ہم پیاروں میں سے ایک پیار یہ بھی ہے اور نجات کا خود اور روح کی دروار جو خدا کا کلام ہے لے لو اور نجات کا خود اور روح کی دروار جو جان کا خود اور روح کی دروار نجات کا خود وہاں کیا ہوتا ہے یہ جو فوجیوں نے وہاں ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے وہ دشمن کے باست چاہتی ہے سب کو سب کو محفوظ دیں سب پر نجات کا ہلمٹ دل لو اور روح کی دروار لے لو جو خدا کا کلام ہے روح کی دروار لے لو جو خدا کا کلام ہے اس کا مطلب ہے خدا کا کلام آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس روح کی دروار ہے اس کو اپنے پاس لکھے اور جب آپ کے خلاف عبریز مو کھولے گا جب آپ کے کلام شریعہ مو کھولے گا تو یہ کلام جو روح کی دروار ہے اس کا مقابلہ کرے گی اور دشمن شکر سکھائے گا اور خلادار نام امچہ ہوگا اسے پاس بٹھا جائے گا کوئی دست میں دوست نہیں ملے گا چلا چھتے گردے کی جانا چلا مدروں کی درور لائے کے جانا کچھ سیلی کی ملے گی آج چھتے گردے کی جانا چلا مدروں کی درور لائے کے جانا یہ دلوان آپ کے پاس ہوگی آپ کے موں میں ہوگی خدا کا دلاغ ہوگا اور آپ اس کا جواب نو سے دیں گے ہیلیوی جا پھر دلاغ پھر دلاغ ہوگا پھر دلاغ ہوگا آپ دیکھیں ہوں جائے روٹی کلوان خدا کا دلاغ ہے پھر دیکھتے ہیں آپ پرشان ہوں کو جوانوں آپ کے لئے پھر دلاغ کلوان سنوی دیئے کام جبور 1100 کی نومی آتھ میں لکھا ہے جوان اپنی روش کس طرح اور پاک رکھے استعمال کر دیا جوان اپنی روش کیسے پاک رکھے وہ بڑی کوشش کرے گا نہیں پاک رکھی دائیں گی نہ اس کی سوسائیٹی اسے پاک رکھے دیں گی نہ ہر نہ سکول نہ کالت نہ آفر نہ دفتر نہ فیکٹری وہ کس طرح سے اپنی روش کو پاک رکھے اس کی روش یہ کی پاک رہ سکتی ہے اگر خدا کا قرام اس کے اندر ہے تو اس کی آن اس کا قرام اس کی زمان پاک ہو جائیں گی اور اس کی نومجوی پاک ہو جائیں گی ہیلیلویہ تمہاروں کے لئے خدا کا قرام سکی ہے ناجمان بیٹیاں ناجمان بیٹے اس قرام کو اپنی زندگی میں چھوانی کے دنوں میں رکھیں پہیاد رکھیں اگر آپ کو پناپے تک بابرکت رہنا ہے تو دو کہتا ہے میں جوان تھا اور آپ بھوٹا ہوں میں جوان تھا اور آپ بھوٹا ہوں میں نے صادق کو بے کر اور اس کی بناہت کو ٹکڑے مانتے نہیں دیتا ہیلیلویہ یہ صادق صادق کیسے بنا یہ صادق قلام کے مسئلہ سے بنا قلام دلسلی سے اور ناجمان تھا تب سے خدا کا قلام میرے دل میں ہے یہ فرما رہا ہے اور بردی آفتہ انیس سال تھا جب اس نے خدا کے قلام کو قبول کی اور تئیس سال تھا جب سے وہ انجیل سنا رہا ہے اور آج کے دن تاکے انجیل سنانا سب سے پہلے نہ بھین نہ بھائی نہ شہدی نہ بھین نہ کچھ نہ بھین نہ جیل چھنانا سب سے پہلے اور روز نیا چیلنج روز نیا چیلنج نئی ضرورت نئی مشکیل نئی پریشانی اور نہ یہ کہہ سکتا ہوں میں جوان تھا اور پھڑا ہو میں نے جوان ہوتے میں خدا کو قبول کیا آج میں نے اس بات کو جان لیا کہ خدا کا کلام سنانا پھولوں کی سیل نہیں ہے یہ کائٹو کا بستر ہے یہ خدمت بڑی اکی چیز ہے لیکن وہ کرتا ہے وہ اس خدمت کو آسانی سے کرتا ہے جس کے دل میں خدا کا کلام ہوتا ہے کلام کے بغیر یہ خدمت نہیں ہو سکتی ہے لیکن یہ اس کی عظمت ہے یہ کلام کی عظمت ہے کہ میں اور خدا کے کلام کو آج سیکھ رہے ہیں ہمیں معاف کرنے والا بنا ہے ہمیں مدد کرنے والا بنا ہمیں حد کرنے بنا سوف ہات کرنے آج اقلام کی اپنی آیت دیکھتے ہیں یعنی صدروں آگ اس کی صدر میں آیت کرنے لکھا ہے انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر تیرا کلام سچائی ہے انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر تیرا کلام سچائی ہے پانچ بھی چیزوں میں دیکھ دیکھ دی خدا کا کلام پانچ اور اس خدا کا کلام سچائی جیو دائی بہت سے آج دو ہزار سال گزر گئے گو سے نار کھول کے بات سکھئے گا دو ہزار سال گزر گئے اس کلام کے بہت سی گیر قوم میں بہت سے علماء تھے بہت سارے دکھم تھے بہت سارے بڑے بڑے عودوں والے اور پڑے لکھے لوگ تھے اور انہوں نے اس کلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے اپنا دن رات ایک کر دیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کلام سچا نہیں ہے تو آخری بات آخری چیز جو ان کی صدقی میں یہ ہوئی وہ ثابت یہ کر رہے تھے کہ یہ کلام چھوٹا ہے اور یہ کلام تطیر ہو چکا ہے لیکن وہ یہ ممکن نہیں کر سکے یہ میران نہیں کر سکے بلکہ اس کلام کی قدرت نے ایک نیا کام کر دیا وہ جو اس کلام کے خلاب تھے وہ اس کلام کہتا بھی ہو گئے اللہ نے کہا یہ کلام سچا ہے اور یہ تطیر نہیں ہو جو اس پڑھتا ہے وہ خود تطیر ہو جاتا ہے ہاریلویہ پیرا کلام سچائی ہے پیرا کلام سچائی ہے جو اوپر سے اس کلام کو نہیں مانتے وہ اندر سے ضرور مانتے ہیں وہ اندر سے اس کے تابع ضرور ہو جاتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں یاد رکھئے میں اس بھیر کو آپ کے ساتھ بانت رہا ہوں کہ یہ کلام پتیل کر دے گا آپ سمجھتے ہیں آپ پتیل نہیں ہو سکتے آپ کا نجا نہیں چھوڑ سکتا آپ کا قرضی ختم ہو سکتا آپ کی حسن نہیں ختم ہو سکتی آپ کی لگایہ نہیں ختم ہو سکتی اس کلام کو آنے دی جیئے اس کلام کو اپنے دل میں آنے دی جیئے خدا کے خدر پیدا آپ نے مدد آنے دی آپ کی نسلیں مدد دیں گی لیکن اس کے لئے آپ کو اس کلام کو قبول کرنا پڑے گا اس کلام کو اپنی زندگی میں لینا پڑے گا یعنی آت ماما اس کی کچھ میرے میرے پیدا یسو نے کہا تم میرے کلام میری دوشے درست کرنے کے لیے میرے لیے سب سے بڑی پروڈکشن ہے اور یہی مجھے یسو کے قریب لے کر جاتی ہے یہی یسو کے چہرے کو مجھ پر واضح اور یہی بائبل میرے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے جی اپنے دیروں کو آج کھول لیے اور خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں کام کرنے دی جی